دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کسی بھی سپورٹس کی نیشنل ٹیم اگر کسی ملک کے دورے پر جاتی ہے یا کسی بڑی ایونٹ جیسے کرکیٹ فوٹبال وغیرہ کے ورڈ کپ کے موقع پر کسی دوسرے ملک جاتی ہے تو وہ کس طرح ٹریول کرتی ہے؟ آیا وہ چارٹرڈ فلائٹ پر سفر کرتے ہیں یا پھر عام پیسنجر فلائٹ سے؟ بنگش انفو ٹی وی میں خوش آمدید تو دوستو جب بھی کوئی بڑی ٹیم کسی بڑے سپورٹس ایونٹس کے مقابلوں میں شرکت کے لیے جاتی ہے تو بائی ایر ان کے پاس دو ہی آپشنز ہوتے ہیں چارٹرڈ فلائٹ یا کمرشل فلائٹ لیکن یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ ٹیم چارٹرڈ فلائٹ سے جائے گی یا کمرشل فلائٹ سے تو اس کے لیے کئی ریزنز کو دیکھا جاتا ہے ان ریزنز کو جاننے سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ چارٹرڈ فلائٹ اور کمرشل فلائٹ ہوتی کیا ہیں اور ان میں فرق کیا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں چارٹرڈ فلائٹ کے بارے میں چارٹرڈ فلائٹ وہ فلائٹ ہوتی ہے جو عام طور پر صرف ایک شخص یا ایک پرائیویٹ گروپ کے سفر کے لیے بک کی جاتی ہے اس میں کوئی شیڈیول اور ڈیسٹینیشن فکس نہیں ہوتا بلکہ فیسنجرز اپنی مرضی کے مطابق جس ٹائم چاہیں جہاں چاہیں ٹریول کر سکتے ہیں یہ چارٹرڈ فلائٹ اکثر پرسنل یوز کے لیے یا کسی بزنس ٹورز وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی ہیں جبکہ کمرشل فلائٹ وہ فلائٹ ہوتی ہیں جو ائرلائنز کی ذریعے چلائی جاتی ہیں جس پر عام لوگ بھی سستے ٹکٹ لے کر ٹریول کر سکتے ہیں کمرشل فلائٹ کا شیڈیول اور ڈیسٹینیشن ائرلائنز کی طرف سے پہلے سے ہی فیکس ہوتے ہیں تو اب یہاں چونکہ ہم بات کر رہے ہیں ایک نیشنل ٹیم کی دوسرے ملک ٹریول کرنی کی کہ وہ کون سے ٹائب کی فلائٹ پر ٹریول کرتے ہیں تو آپ کا بتاتے چلیں کہ یہ ٹیمیں دونوں طرح کی فلائٹ پر ٹریول کرتی ہیں لیکن یہ ڈیسائیڈ کیسی کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کافی سارے فیکٹرز کو دیکھا جاتا ہے جیسے کہ اگر ہم چارٹر فلائٹ کے بارے میں بات کریں تو چارٹر فلائٹ کسی بھی نیشنل ٹیم کی ٹرانسپورٹ کے لیے کئی وجہات کی بنا پر فرس چوئیس ہوتی ہے جیسے کہ چارٹر فلائٹ ایک ٹیم کو اپنی شیڈیول کے ڈیٹ، ٹائم اور ڈیسٹینیشن کے مطابق آرام سے لے کر جا سکتی ہے اس کے ساتھ ہی چارٹر فلائٹ کو پرائیویسی اور سیکیورٹی کی لحاظ سے بھی اولین ترجیح دی جاتی ہے چونکہ پلیئرز اور باقی افیشلز کے علاوہ کوئی عام بندہ اس فلائٹ پر نہیں ہوتا تو دورانی سفر بھی وہ اس کمپیٹیشن کے بارے میں پلیننگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چونکہ کلاڑیوں کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے تو چارٹر فلائٹ میں سیٹیں بھی کافی آرام دے ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کلاڑی کمفرٹ لیول میں ٹریول کر سکتے ہیں چونکہ ٹیم کو وقت پر اپنی منزل پر پہنچنا ہوتا ہے تو چارٹر فلائٹ کو سیلیکٹ کرنے کی خاص وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں ڈیلے کے تقریباً نہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اب جس طرح چارٹر یا پرائیویٹ فلائٹ کے خوبیاں کافی ساری ہیں تو دوسری طرف اس کی کچھ خامیہ بھی ہیں جن میں سب سے پہلا ہے بجٹ جی ہاں یہ چارٹر فلائٹ اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ اس کو افورڈ کرنا ہی زیادہ تر کنٹریز کے لیے مشکل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ چارٹر فلائٹ کو اوائیڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو دوسرا مسئلہ ہے وہ ہے پرمیشن کا اس چارٹر فلائٹ کے لیے نہ صرف اپنے ملک کے پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ یہ جس جس ملک کی اوپر سے گزرے گی ان ممالک سے بھی پرمیشن لینی پڑے گی اور پھر یہ فلائٹ جس ملک جا رہی ہے اس ملک سے بھی پرمیشن لینی ہوگی اب ہم آتے ہیں کمرشل فلائٹ کی طرف اب چونکہ چارٹر فلائٹ کو کئی وجہات کی وجہ سے پریفر کیا جاتا ہے لیکن کچھ قومی ٹیمیں اس کی بوجود بھی کمرشل فلائٹ پر ٹریول کرتی ہیں جو سب سے اہم وجہ کمرشل فلائٹ پر ٹریول کرنی کی ہے وہ ہے بجٹ تو کمرشل فلائٹ عمومن بجٹ کی لحاظ سے زیادہ موضوع اور افورڈیبل ہوتی ہیں ایسی کنٹریز جن کے پاس ہائے بجٹ نہیں ہوتا تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ٹیم کمرشل ائر لائنز کی فلائٹ سے ٹریول کرے کمرشل ائر لائنز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تقریباً پوری دنیا کے ساتھ ان کا نیٹورک جوڑا ہوتا ہے تو اگر ڈیریکٹ نہیں تو کنیکٹنگ فلائٹ سے دنیا کی کسی بھی کونے میں پہنچ سکتے ہیں ایک اور فائدہ کمرشل فلائٹ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اینڈ ٹائم پر دوسری ممالک سے جن ممالک کی اوپر سے یہ گزرتی ہے یا جس ملک جاتی ہے تو ان سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ان کے پاس آلریڈی یہ پرمیشن ہوتی ہیں لیکن اس کمرشل فلائٹ میں بھی کچھ خامیہ ہیں جیسے کہ ان کا شیڈول ٹائم یعنی یہ فلائٹ ٹیم کی مرضی کے ٹائم کے مطابق نہیں بلکہ اپنے شیڈول کے مطابق چلیں گی اس کے بعد ایک اور خامی یہ ہے کہ پلیئرز کا عام پیسنجرز کی طرح چیک ان کیا جاتا ہے اگرچہ ان پیسنجرز کو سیکیورٹی کی وجہ سے آخری لمحات میں پیسنجرز سے الگ سے چیک ان کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی ان سارے پروسس کو فالو کرنا ہوتا ہے جو عام پیسنجرز کرتے ہیں پھر کمرشل فلائٹ میں ڈیلے کے بھی اکثر چانسز ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ کمرشل فلائٹ پر پلیئرز کی پرائیویسی اور سیکیورٹی کم ہو جاتی ہے تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کونسی فلائٹ پر ٹریول کیا جائے یہاں اگر ہم پاکستانی ٹیم کی انڈیا میں ہونے والے دوہزار تئیس کے آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ کیلئے بھارت کی سفر کی بات کریں تو پاکستانی ٹیم نے کمرشل فلائٹ پر لاہور سے دبائی اور دبائی سے احمد آباد ٹریول کیا پاکستانی ٹیم کا کمرشل فلائٹ سے ٹریول کرنے کی کئی وجہات ہیں سب سے پہلا تو بجٹ کا مسئلہ ہے کیونکہ آج کل جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں ان میں چارٹر فلائٹ آپریٹ کرنا بہت مشکل ہے پھر اس سے بھی بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے پرمیشن کا چونکہ ہم پہلی اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ یہ چارٹر فلائٹ جن ممالک اوپر سے گزرے گی اور جس ملک جائے گی ان ساروں سے پرمیشن لینی پڑے گی تو چونکہ یہاں پر پولیٹیکلی پاکستان اور انڈیا کی تعلقات اتنے بہتر نہیں ہیں تو دونہ ہی کنٹریز کی طرف سے چارٹر فلائٹ آپریٹ کرنا تقریباً ناممکن تھا تو دوستو امید ہے کہ اب آپ جان گئے ہوں گے کہ کیسی یہ نیشنل ٹیمز کسی دوسری کنٹریز کیلئے ٹریول کرتی ہیں اگر آپ ایویشن کی بارے میں مزید دلچسپ اور انفرمیٹیو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل بنگش انفو ٹی وی کا وزیڈ کریں اپنی مزبان میرا چاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ